ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے کرپٹو کنسی مارکٹ میں مجورٹی افدہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ دو جگہ پر مار کھاتے ہیں ایک جب مارکٹ کریش ہونے کے بعد سائیڈ ویز میں چلتی ہے تو ٹریڈر کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں سے پریسز اور زیادہ نیچے جا سکتی ہیں مارکٹ دوبارہ سے کریش ہو سکتی ہے فیئر کا جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ مارکٹ میں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انٹری نہیں لے پاتا ہے حالانکہ وہ ایک اکمولیشن زون ہوتا ہے ایک لاج چنک افدہ جو پروفیٹ ہوتا ہے وہ ہاں سے نکل جاتا ہے دوسری جگہ پہ جب مارکٹ فرس ٹیج پہ ہوتا ہے ریکاوری کے تب مارکٹ میں سٹیٹ اف کنفیجن ہوتی ہے ٹریڈر کنفیوز ہوتے ہیں اسی کنفیجن میں وہ اگین انٹری نہیں لے پاتے ہیں مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے فومو آ جاتا ہے ایک لاج چنک افدہ جو پروفیٹ ہوتا ہے پھر سے ہاں سے نکل جاتا ہے پھر ہوتا ہے فومو میں جا کے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بولش نیوز بھی مارکٹ میں سپریڈ ہو جاتی ہیں پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے یہ موقع ہاں سے گوا دیا ہے اور ہم فومو کا شکار ہو کے ہائی پرائیسز پہ انٹریز لیتے ہیں مارکٹ نیچے جاتی ہے اور نقصان کر بیٹھتے ہیں اس طرح کے بہت ساری جو ٹپس این ٹرکس ہوتی ہیں یہ میرے نوٹس کا حصہ ہے بہت سارے لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کرپٹو نوٹس میں نے نام اس لیے رکھا تھا چینل کا کہ میں نوٹس بناتا ہوں ہمیشہ لکھ کے کیونکہ لکھ کے جو چیز رکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے تو یہ میرے نوٹس کا حصہ ہے جس کو میں ہمیشہ اگین این اگین ریپیڈ کرتا ہوں پڑتا بھی ہوں تاکہ یہ باتیں میرے مائنڈ سے وائپ آؤٹ نہ ہوں آپ بھی نوٹس بنائے کریں اور بہت ساری اس طرح کی جو ٹپس این ٹرکس ہوتی ہیں یہ میں ویڈیوز میں بھی بتاتا رہتا ہوں ٹیلیگرام چینل کے اوپر بھی بتاتا رہتا ہوں ابھی اس ٹائم پہ جو کرپٹو کرنسی مارکٹ ہے آرٹ کوئن سے ہیں وہ بولیش ہیں یا بیریش ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی کیا بھی اس میں اٹری لینا چاہیے کیا بھی ہمیں ویڈ کرنا چاہیے بٹکوئن کی بھی بات کریں گے لائف شیٹ کے اوپر ٹیکنیکل انیلسز کریں گے آرٹ کوئنز نے جیسا بھی ہمارے ساتھ سلوک کی ہے ہم نے آرٹ کوئنز کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کرنٹ سیچویشن کیا ہے کرنٹ سین کیا ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ صحیح ٹریڈنگ ڈیسیجن بھی لے سکیں گے پروفٹ بھی کما پائیں گے لائسے بھی بچ سکیں گے لائسے ریکاور بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے پروفٹ بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا اگر آپ صحیح طریقے سے یہ جو سٹیٹڈیز ہیں یہ جو ٹپس ان ٹرکس آپ کو بتاتا ہوں ان کو فولو کر لیں تو آپ کو پروفٹ ہوگا تو خیر یہاں پہ دو گوڈ نیوز ہیں اس کو میں سب سے پہلے منشن کرنا چاہوں گا ریشن گورنمنٹ اینڈ سینٹرل بینک اگری ٹو ٹریٹ بیٹکوین ایز ایک کرنسی فائنلی فائنلی جو ریشیہ ہے اس نے بھی بیٹکوین کو ایز ایک کرنسی مان ہی لیا آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری منت میں ریشیہ نے بلینکٹ بین لگا دیا تھا کرپٹو کنسی کے ٹرانزیکشنز کے اوپر مائننگ کے اوپر جس کے وجہ سے بیٹکوین کو کافی زیادہ مار پڑی مارکٹ کریش ہوئی آرڈ کوئنز بھی کریش ہوئے اب وہی ریشیہ جو پہلے بلینکٹ بین لگا رہا تھا اب اس کو ایز ایک کرنسی بھی مان رہا ہے اس لئے میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ہر نیوز پہ رییکٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ بھی ایک ٹپ این ٹرک ہے آپ اس کو نوڈ کر لیں اپنی ڈائری میں لیکن یہاں پہ ریگولیشن کے حوالے سے مجھے ایک بات بہت اچھی لگی ہے میں زیادہ ڈیپت میں نہیں جاؤں گا نیوز کی کرپٹو کنسی ٹرانزیکشن اور مور دین سکھ انڈر تھاؤزن ربز جو کریشیا کی ایک کرنسی ہے رفلی ایٹ تھاؤزن ڈالر ویل ہیب تو بی دیکلیرد ادر وائز ایٹ کود بی کنسیڈرد ایک ریمنل ایکٹ ایٹ تھاؤزن ڈالر سے اوپر اگر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اگر آپ رشیا میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے ادر جو کنٹریز ہیں ان کو بھی منی لاؤنڈنگ کو یا کریمنل ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے اس طرح کی جو ڈرافٹ ہے وہ ریڈی بھی کرنا چاہیے اس طرح کے رولز بھی بنانے چاہیے جو کہ ایک اچھی بات ہے دوسرا جے پی مورگن نے پریڈٹ کیا ہے جے پی مورگن اس لیے اس کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے جو انویسٹرز ہیں وہ جے پی مورگن کے ساتھ جڑے ہیں جے پی مورگن کرپٹو کرنسی میں بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ بھی کی ہے اگر جے پی مورگن کو نیکٹیو نیوز مارکن میں لے کے آتا ہے تو اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے بیٹکوین اور آرٹکوین کے اوپر جے پی مورگن پریڈکس بیٹکوین کود ہٹ 1,50,000 ہمیشہ میں آپ کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر شورٹم میں مارکٹ کریش ہو جائے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے بیٹکوین کا ٹارگٹ جو یہ جو ریالیسٹک ٹارگٹ کیونکہ اس کے سپلائی تو بڑھ نہیں رہی ہے اور زیادہ بیٹکوین جو ہیں وہ بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں ایک بیٹکوین پوری دنیا کے لیے انف نہیں ہے تو ظاہر ہے جب سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے یہ بلکل بند ہو جائے تو پرائیسز بڑھتی ہیں تو اس اکنومی کے رول کی وجہ سے جس کے پر پوری دنیا چلتی ہے تو یہ ایک ریالیسٹک ٹارگٹ ہیں کہ بیٹکوین ایک نہ ایک دن ایک لاکھ ڈالر کو کرے گا ہٹ کرے گا اور ظاہر ہے بیٹکوین جو ویلیو میں بڑھتا ہے تو آرڈ کوئن جو اچھے آرڈ کوئن ہیں وہ ڈالر سرم میں بھی بڑھتے ہیں ابھی بیٹکوین کی بات کرتے ہیں پھر آرڈ کوئن اس کی بات کرتے ہیں میں جلدی سے بیٹکوین کو بھی کور کر لیتا ہوں یہ سیم چارٹ ہے جو میں نے لاس ویڈیو میں یوز کیا تھا صرف اس کا پرفی پونیچی ریچیسمنٹ کو میں نے ہٹا دیا ہے کیونکہ اس نے بریک آؤٹ کر دیا ہے جو کہ ہم ہمیں لگ بھی رہا تھا کہ یہ بریک آؤٹ ہو جائے گا مارکٹ میں نو ڈوٹ اچھا پیسہ ہے 1.9 ٹریلین ڈالر ہے کل 2 ٹریلین ڈالر تھا مارکٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکٹ میں اچھا پیسہ آنا چاہے جو کہ پوزیٹیو سائن ہوتا ہے اور مارکٹ میں اچھا پیسہ آیا بھی ٹھیک ہے یہاں پہ جو کرن پرائس ہے بیٹکوین کی وہ ہے 43,670 ڈالر جب یہ میں ویڈیو ریکورڈ کر رہا ہوں یہ میں جو انڈیکیٹر ہے اس کو آپ ہمیشہ یوز کیا کریں یہ مومنٹم انڈیکیٹر ہوتے ہیں یہ اس ٹائم پہ بولی سگنل دے رہا ہے اور آپ کو اس سے کافی زیادہ ہیلپ پہ بھی ملتی ہے مارکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بیٹی سی نے ابھی جو شورٹر میں ریسسٹنٹ لیول تھا 43,080 ڈالر کا اس کو سکسیسپلی بریک آؤٹ کیا ہے اگر بیٹکوئن کی پرائس ایک یا دو دن مینکہ 24 گھنڈے سے لے کے 48 گھنڈے تک 43,000 ڈالر کے اباو پرائس ٹیبل رہتی ہے تو زیادہ تر پیر چانسیز ہوں گے 80% چانسیز ہوں گے کہ بیٹکوئن کی پرائس پھر 46,297 ڈالر کی طرح بڑھ جائے گے لیکن جسٹ ان کیس میں آپ کو سیکنڈ سینریو بھی بتا دے تو ان دو دن کے اندر اندر بیٹکوئن کی پرائس 42,500 ڈالر کے نیچے آتی ہے تو جو سکرپ ٹریڈرز ہیں ان کو چاہیے وہ تھوڑا سا ویڈ کر لیں دوبارہ انٹری لیں 40,000 ڈالر تک کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 42,500 سے نیچے آتی ہے تو 40,000 ڈالر پر بائنگ پریشر ہوگی لوگ بائی کریں گے اور دوبارہ سے پرائس باؤنس اپ ہو سکتی ہے آپ کو انسٹن پروفیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ وہاں پینٹری لیں لیکن آپ نے ہمیشہ سٹوپ لو سپلائی کرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی انیییزیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کے اوپر بتا دوں گا اس کا جو لنک ہے آپ کو اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو میک شور کہیں اس ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس میں جو لنک دیا گیا ہے اسے کے ترہو ہی آپ کرپٹون اور سیلیگرام چینل کو جوائن کریں فیک چینل سکیمر مارکٹ میں ہر جگہ پہ آپ نے خود بچ چلنا ہے تو اگر آپ کو بھی پتہ ہے 48,000 ڈالر کا جو لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہے سٹرونگ بھی ہے وہاں سے ٹرینڈ چینج ہوتا ہے اس سے اوپر اپرینڈ ہے اس سے نیچے ڈاون ٹرینڈ ہے جب تک بیٹکوین کی پرائیس 48,000 ڈالر سے نیچے رہتی ہم نے ریلیکس نہیں بیٹھنا ہے اپنی آنکھیں کھولی رکھنی ہے اس سے اوپر جاتی ہے بیٹی سی کی پرائیس ہے اس زفا لگتا ہے جیسا کہ انسٹی انویسٹرز پرڈکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ 42,500 ڈالر کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس سے نیچے تو 70% چانس 40,000 ڈالر کے 40,000 ڈالر سے اوپر ہے تو زیادہ تر چانس ہیں 46,297 ڈالر کے اب یہاں بھی اگر بیٹکوئن کی پرائیس چلی جاتے تو ہم آرڈ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر آرڈ کوئن میں ایک زبد سریعہ سے ریلی مل سکتی ہے آپ کے لوسیز بھی ریکوور ہو سکتے ہیں اس لئے اگر آپ سپورٹ ایڈر ہیں تو آپ کو بھرانے کی زور نہیں ہے آپ سمپل اس کو ہول کریں تو آپ کو پروفیٹ ہو سکتا ہے 46,000 ڈالر کا مارک ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آرڈ کی ریکووری کے لئے اب آرڈ کے ساتھ ہم نے کیا سلو کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں جو کہ شورٹم ٹریڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ آرڈ کو مخبت نہ کریں فیلحال کے لئے جب تک 48,000 ڈالر سے اوپر نہ چلا جائے پروفیٹ لیتا 5% ملتا 5% 10% لیتے جائیں سیل کرتے جائیں مارکٹ نیچے آ جائے 12,000 50,000 کتنی زیادہ کرپٹو کرنسل مارکٹ میں لائن لگی پڑی دوبارہ اس مل جائے دوبارہ سی انٹری کر لیں آپ کو end of the day میں ڈالر چاہیے اپنے اکاؤنڈ میں INR چاہیے PKR چاہیے آپ کو Profit چاہیے وہ مل جائے گا چاہے وہ ایتھریم سے بیٹکوین سے لائٹ کوئن سے یا کسی میں بھی اگر آپ 5% 10% Profit ملتا ہے Profit لیتے جائیں بہت سارے آرکویں کی لائن لگی ہے جو کہ اس پہ بوٹم میں پڑے ہیں ان میں سویچ کریں Profit لیتے جائیں میں ٹیلی گرام چینل کو پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں کرنے والے coins ہوں گے آپ ان سے Profit کمائیں Tata buy buy short term trades میں stop loss use کریں اگر کسی کوئن میں loss ہیں تو hold کریں کیونکہ آج نہیں تو کل ہر ایک دن ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی question آرہ ہے یا آپ کو لگے کہ کوئی آرکویں کو discuss کرنا چاہیے نیکس ویڈیو میں اس کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے تو آپ مجھے کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے پور سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 1 پرسن بھی knowledge مل ہے تو ویڈیو